بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہماری دعائیں رد کر دی جاتی ہیں ان کو سنا نہیں جاتا اور خصوصاً ایسے لوگ جو دعائیں کرتے ہیں اور ایک عرصہ گزر جاتا ہے وہ اس حوالے سے زیادہ ایسے سوالات کے متحمل ہوتے ہیں تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ٹھہرتے ان میں سب سے پہلا شخص وہ ہے جو حرام کماتا ہے اور وہ بھی شخص جو حرام کھاتا ہے مطلب ایسا شخص جو اپنے گھر میں حرام کا لقمہ لاتا ہے اس کی بھی اور اس کے گھر میں جتنے بھی لوگ اس حرام کے لقمے کو کھاتے ہیں ان تمام کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو حرام کماتا ہے اس کے بارے میں تو سراحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور جہاں تک کھانے کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا جسم جو حرام پر پلا ہو حرام پر اس کی پروش ہوئی ہو اس کے لئے جہنم زیادہ حق دار ہے وہ جنت کا مستحق کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا اس میں دوسری چیز جو ہماری دعاوں کو رد کر دیتی ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی ہم کسی گناہ کے کام کے لئے دعا کرتے ہیں یا قطع طال کی رشتہ داری کو توڑنے کے حوالے سے دعا کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ دعا میں کسی گناہ کا کام نہ کرے یا گناہ کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے اور جب تک وہ رشتہ داری کو توڑنے کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے اور جیسے ہی وہ گناہ کا کام شروع کرتا ہے یا گناہ کے حوالے سے کوئی دعا شروع کرتا ہے یا رشتہ داری کو توڑنے کی بات کرتا ہے تو ایسی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ٹھہرتی ایک اور شخص ہے جس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے یہ شخص وہ جو دعا تو کرتا ہے اور اس کے تمام اشیاء بھی مکمل ہیں سارے اصول ان پر یہ پوری طریقے سے جو ہے وہ بلکل ثابت ٹھہرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وجہ یہ ہے کہ اس کا دل غافل ہوتا ہے یہ اللہ سے مانگ تو رہا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہے اس کا دماغ کہیں اور ہے اس کے زبان پر کچھ الفاظ اور ہیں اور اس کے دل میں کچھ اور چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتے جو شخص غافل ہو جس کا دل کسی اور بات کے لیے طلب کر رہا ہو سوچ رہا ہو اور یہ الفاظ سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہو جب تک پوری دل جمی سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو جائے تب تک دعا کو بول نہیں ہوتی اور ہماری دعاؤں کے رد ہونے میں یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ہمارے دماغ میں ہمارے دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے اور یہ جو غافل شخص ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے ایک اور شخص جس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا وہ زانی ہے یہ زانی شخص اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا ایک زنا وہ ہے جو بالکل واضح ہے اور زنا اکبر کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے سب سے بڑا زنا جو انسان اپنی شرمگاہ کے ذریعے سے کرتا ہے لیکن ایک زنا جو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا ان کی طرف ٹکٹر کی باندھ کے بیٹھ جانا یا اپنے کانوں سے یا زبان سے ایسی گفتگو کرنا تو یہ سارے کے سارے لوگ اسی میں آتے ہیں تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو جب تک اس کام سے باز نہیں آ جاتا تو اس کا ایمان جو ہے وہ اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور جب تک اس کا ایمان اس کے دل میں موجود نہیں ہے تب تک اس کی دعاوں قبول نہیں ہوں گی ایک اور کام جس سے ہماری دعائیں وہ رد کر دی جاتی ہیں اور وہ ہے لوگوں کو نیکی کا حکم نہ دینا اور برائی سے منانا کرنا اور خود بھی فرائض پر دل جمع سے جو ہے وہ پوری طریقے سے عمل نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پوری طرح فرائض پر عمل کرتے رہو گے اور نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے منانا کرتے رہو گے اور جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دوگے اور برائی سے منانا کرنا چھوڑ دوگے پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے تو یعنی نیکی کا حکم لوگوں کو دینا اس کام کو چھوڑ دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑنا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاوں کو قبول نہیں کریں گے تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے چلے جاؤ گے ایک اور کام جس کے ذریعے سے ہماری دعاوں کو رد کر دیا جاتا ہے اور وہ ہے کہ ہم اپنی دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے تو ہیں لیکن ہمارا عقیدہ وہ درست نہیں ہوتا ہم شرک پر موجود ہوتے ہیں یا بدعت کے متحمل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص بدعت کے اوپر قائم رہتا ہے تب تک یہ شخص اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا اور کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی نہیں دیتے جب تک یہ اس بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا تو دیکھیں جب کوئی شخص شرک کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہی نہیں ہے سب سے بڑا جرم کرتا ہے اور اس شخص پر جنت بھی حرام ہے اور جب تک یہ اہل ایمان میں شامل نہیں ہو جائے گا تب تک اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے اور بدعت والے کے بارے میں بالکل واضح فرما دیا کہ جب تک یہ اپنی بدعت کو نہیں چھوڑے گا اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اور اگر ایسے ہی مرے گا تو یہ گمراہی پر ہے اور ایسی گمراہی جو اس کو کھینچ کر جہنم کے طرف لے جائے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے اور جب تک ہم ان کاموں سے نہیں بچیں گے تب تک ہماری دعائیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ٹھہریں گی میں ان تمام کاموں کو ایک بار پھر دھورا دیتا ہوں پہلا کام جو ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچاتا وہ ہے کہ ہم حرام کھاتے ہیں یا اپنے گھر میں حرام چیز کو لاتے ہیں دوسرا کام گناہ کی بات کرنا یا رشتہ داری کو توڑنے کے والے سے دعا کرنا تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی تیسرے نمبر پر اپنے دل کو غافل رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہونا اور چوتھے نمبر پر کسی بھی قسم کے زنا میں شامل رہنا پانچویں نمبر پر نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا اس کام کو اپنی زندگی سے نکال دینا اور آخری نمبر پر جسے کی ہم نے بات کی ہے کہ شرک یا پھر بدت ان دونوں کاموں میں سے کسی ایک میں ملوث ہونا یہ بھی ہماری دعاوں کو قبول ہونے سے روک دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق اتا فرمائے اقول قولی ہدا و استغفر اللہ علیہ و لکم و لسائر مصر